اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے بہت سارے دو سباہ ویزا خرید کے آتے ہیں اور ادھر آکے پھر ان کو بتاکہ بنانے میں مشکل بینک اکاؤنٹ میں اور بہت سارے مسئلے مسائل پھر فیوچر جو ہے امان کا آپ کو پتہ ہے آپ کی سیلری بینک اکاؤنٹ میں آنی چاہیے اور جو جس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اس کا کنٹریکٹ آن لائن ہونا چاہیے برحال ہن مختصر ہن شورٹ یعنی کہ اگر آپ کا پلان ہے کہ جی آپ امان میں ویزا خرید کیانا چاہتے ہیں ازاد ویزا اس کو نام دیا جاتا ہے کہ جی آکے کام کی ازادی ہے کام ملے نہ ملے اور پھر ادھر آکے مشکلات سامنا کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ آرڈی کر رہے ہوں گے بہت سارے یہ پلان کر رہے ہوں گے ہم بھی جا کے یہی جو گنگان آتے ہیں تو آج کل آپ کو یہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سینکڑو ریال دے کے ویزا خریدن کی ضرورت نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹ اور بہت سیف ہے آپ اپنی کامپنی ارڈیسٹر کروائیں SPC کر لیں LLC کر لیں 4th grade کی اس میں آپ اپنا ویزا بھی لے سکتے ہیں اور فیوچر اگر آپ کو اور ویزا نکلوانے ہیں کسی کے لیے ٹھیک ہے رکھنے کے لیے تو یہ اشارہ کر کے تو آپ کو اپنی کامپنی کے ویزا نکلوانے کے آگے بھی آہو کر سکتے ہیں یا آج در آگے اپنا کام کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں یعنی آپ کو ازاد ویزا پہ آکے آپ کسی کے ڈیپینڈنٹ ہیں ٹھیک ہے جس سے ویزا لی ہے اس کے لیدہ مین ترلا کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر فیوچر میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے ویزا اکسپائر ہو گیا بہت سالوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کا عرباب کون ہے رینیو کروانے کے مسئلے ہیں پی جی سے پہلے لیے تھا وہ نہیں اکثر ہوتا کیونکہ وہ فروڈ کرتا ہے آپ سے پانچ سات سو ریال تو کام اس کا عملی آ جاتا ہے ویزے کا جبکہ ایکچیل میں میکسیم میکسیم چار سو ریال خرچ ہے تو وہی آپ اپنی کمپنی بنانے پر لگائیں آپ اگر ایک ویزا لیں گے اپنی کمپنی بنانے پر آکے تو جو فیسے ہیں وہ سارے سات سو ریال تک پڑھیں گی آپ کو لیکن فلس کے اور ہیں آپ ٹھیک ہے اور بہت سال لوگوں کے ذہن میں کوئشن ہوتا ہے کہ ٹیکسز دینا پڑتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ دا کچھ ایسا نہیں ہے جیتنا آپ کو ڈرائے جاتا ہے اتنے زیادہ پھر آپ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بزنس کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن شیئر کی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی جو ہے کل پر سو مجید ویڈیوز ڈال دیں گے آپ کی وہ بھی صلی ہو جائے گے ٹیکس کب دینا ہوتا ہے کس کو دینا ہوتا ہے کب لازمی ہے یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے نا برحال ورک ویزا لینا ہے آپ نے ہزار ویزا پہ آکے کام کرنا ہے پیسے دے کے ویزا خریدنا ہے اس سے دو سو درجے بہتر ہے کہ بندہ اپنی کمپنی بنا کے آئے آپ کو آگے کسی کی کچھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے جی آپ نے جو پیسے لگانے اپنے اوپر لگانے اور آپ پھر خود بھی ویزے نکلوا سکتے ہیں مزید لوگوں کے ٹیک ہے نا اگر لگتا ہے کہ پیان ایت یہ ہے کیونکہ لوگ بہت سارے یہ کام کر رہے ہیں اب یہ سارا کچھ درجوں وہ کھول کے نہیں بتایا جا سکتا ہے اشارہ شروع تنو سمجھایا اندہ نے اپنا خیار رکھئے تو وہ میں یاد رکھئے اور ہاں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو انفرمیشن کی ضرورت ہو آپ ہمیں انسٹا فیس بک سیم نیم کی آئیڈیا یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ کریں آپ کو ریپلائی کا طریقہ بتا دیں گے جزاک اللہ